ہمارا تو دل کرتا ہے جسے ہمارے بٹے چھیلتے ہیں نا بچے وہ بٹے کو بٹے کی طرح چھیلتے نہ پڑھ لائے گا اس کی اوقات نہیں ہے وہ اوقات سے یادہ بول گیا ہے اگر ہمارے آگے بچے سو سو کر دے نا تو سالہ پورا بہ جائے گا پاکستان دوگلے ہیں سالہ پاکستانی ہیں میں نے بولا تو پاگل کتے ہو گئے ان کو گولی مارنی پڑھیں گی بس ان سے تو سیدھے گولی سے بات کرو جمبو کشمیر کی بات چھوڑو مجھ سے ٹوٹی بھی چپل نہیں چھن سکتے بھاڑو یہ 94000 لوگوں کو کیدی بنا کر کے صدقے میں پھر چھوڑ دیا تھا ہندوستانیوں نے تو ہمارا دل ہے لیکن وہ کتے پاکستانی کیا سوچیں گے اس کی اوقات نہیں ہے وہ صرف بھوک رہا ہے آج وہ پھر ایک بار جنگ کر لیتے ہیں ارے انشاءاللہ بھائی پیچھے نیٹیں گے اب کیا ہے موڈی جی نے ان کو حلال تو کر دیا ہے پاکستان کو تو اب حلال کیا ہے تو کہیں نہ کہیں سے تو ان کا حلالہ نکلے گا بھارت میں جب ہم لوگوں کو دستے ہوتی ہے تو ہم لوگ بچھوڑے سے نکالتے ہیں ان کے موز سے نکلتے ہیں تو یہ ایک دست ہے جو ان کے موز سے تو ہلے دوستہ کیسے ہیں آپ سے میرا نام ہے مویت ماتر اور جلیٹو آکھن بھارت دیوٹی چل میں آپ سب کا سواگت ہے تو آج کی جو میں ویڈیو لے کر آئے جو پاکستان کے فورم منسٹر نے جو نیندر موڈی جی کے بارے میں سب کہیں ہیں اس کے اوپر انڈیان مسلم اور انڈیان لوگ کتنے گھسا ہیں تو ان کا ریویو دیکھتے ہیں تو چلی ویڈیو کرتے ہیں بینہ کیس دیری کے اور اگر آپ چین پر پہلی بار آئے ہیں چین کو سسکرائب کرنا بیل ایکن کلک کرنا نہ بھولے کیا نکلی ہے کیا نام ہو آپ کا میرے نام ہے محمد جمال خان محمد جی کہاں کے رہنے والے ہیں میں دلی کے رہنے والا ہوں یہ جو پاکستان کا ویڈیش منتری ہے جو نرائندر موڈی جی کو بھولی دے رہا ہے اس کے بارے میں کیا کہنا ہے وہ اس کو زیادہ تو کچھ نہیں ہمارا تو دل کرتا جیسے ہمارے بھٹے چھیلتے ہیں بچے وہ بھٹے کی طرح چھیلتے پڑھ لائے گا اس کی اوقات نہیں ہے وہ اوقات سے زیادہ بھول گیا ہے اگر ہمارے آگے بچے سو سو کر دینا تو سالہ پورا بہ جائے گا پاکستان جیسے یہ تھا کتے بھوگنے والے ہوتے ہیں وہ کتے بھوگ رہے ہیں آج کل وہ جب اس کو گولی پڑتی ہے کتے کو جب پاگل ہو جاتا تو مارنا پڑتا ہے تو وہ ان کی اوقات ہو گئی ہے ان کو مارنا پڑے گا اب بس اتنا غصہ کیوں موڈی جی کے پڑتے ہیں موڈی جی کہ ارے موڈی جی تو آج ہیں کل چلے جائیں گے لیکن کیا ہے یہ تو چلتی چلی آئی ریت ہے پہلے پہلے سے ہی ریت ہے یہ دو گلے پاکستانی ہے بہت دو گلے اگر دو گلے نہ ہوتے نا آج ہم سے جڑے ہوئے ہوتے ان کی اوقات ہوتی آج وہ 47 پیسے ہم ایک روپیا ہے ان کی اوقات کتنی پیسے نیچے کچھ نہیں ان کی اوقات تو ہم تو یہ کہتے وہ ہم سے الگ ہونے کے بعد نا ان کی اوقات کچھ نہیں ہے جب انسان نیچے چلایا تھا نا ایک پڑوسی دیکھ لو ایک پڑوسی اوپر جا رہا ایک پڑوسی نیچے جا رہا ہے اس کے بعد پیسہ آ گیا جو نیچے کاش کا پڑوسی ہوگا نا اس کے بعد پیسہ بہت ہے وہ کتے کی طرح حرکت کرے گا وہ آج وہ پاکستانی کر رہے ہیں یہ کہنا ہمارا جمبو کشمیر کا بار بار مددہ اٹھاتے ہیں وہاں پہ یہ لوگ کیا لگ رہا ہے کہ جنیوں نہیں مل رہا ان کو کچھ نہیں ہو پا رہا ہے اس سے تلبلہ ہوئے ہیں کیا ارے میں نے بولا تو پاگل کتے ہو گئے ان کو گولی مارنی پڑھیں گی بس بولا ایک ہی بات ہے ان کے لیے تو صرف ان کے سے تو مو سے بولنا بے کر رہا ہے پاکستانیوں سے ان سے سیدھے گولی سے بات کرو بس جمبو کشمیر چاہیے انہیں تو جمبو کشمیر کی بات چھوڑو مجھ سے ٹوٹی چپل نہیں چھین سکتے بھاڑو یہ یہ ٹوٹی چپل نہیں لے سکتے یہاں سے جمبو کشمیر تو بہت دور کی بات ہے ایک اکھروڑ توڑ کے لے جائیں وہاں سے وہ تو ہمارے جو ہے نا جو ہندوستان ہے اس کا دل بہت بڑا ہے ان کو جسے کہتے ہیں نا ہم مسلمانوں میں کہتے ہیں صدقہ فطرہ دے رکھا ہے ان کو صدقہ فطرہ دے رکھا ہم نے وہ پاکستان جو دیا ہے صدقہ فطرے میں دیا ہے ان کی اوقات تھی 1971 میں ہم نے ان سے دے لیا نہیں لے لیا بنگلہ دیش ان سے الگ کر دیا ان کی اوقات تھی تو ہم سے کچھ کر کے دکھاتے کتنوں کو قیدی بنایا تھا ہم نے 94000 لوگوں کو قیدی بنا کر کے صدقے میں پھر چھوڑ دیا تھا ہندوستانیوں نے تو ہمارا دل ہے ہندوستانیوں کا دل اتنا بڑا ہے بہت بڑا دل ہے اس میں سب بستے لیکن وہ کتے پاکستانی کے سوچیں گے اس کی اوقات نہیں ہے وہ صرف بھونک رہا ہے جب گولی پڑھتی ہے جب ہی سانت ہوتے ہیں جو پاکستانیوں کے اوقات نہیں ہے میں خود کہہ رہا ہوں میں اگر مجھے خود اگر موقع ملے تو میں خود جاؤں اور بات کرو بھائی آؤ سامنے ایک بار آمنے سامنے کر لو بولنے سے کچھ نہیں ہوتا اچھا بس ایک مسلمان کے طور پہ اور ایک بھارتی ہونے کے طور پہ پاکستانوں کیا جواب دینا چاہیے بھائی میرے ہاتھ میں تو رائیفل دے دو ایک فوٹے سیبن دے دو بم دے دو کچھ بھی دے دو بھائی تم آجاؤ ایک باری فیصلہ کر لو مو سے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا یا تو ہندوستان کو تم سمجھ لو یا پھر ہم تمہیں سمجھ لیں گے اچھے سے اچھے سے سمجھ لیں گے ارے انشاءاللہ بھائی پیچھے نیٹیں گے بلکل سب سے آگے ہم کھڑے ہوں گے اگر ادھر سے صرف وہ خالی بات کریں گے تو ہم اتنی اتنی حیثیت رکھتے ہیں اپنی کہ ہم گولی سے بات کریں گے لیکن ہمارا دل اتنا بڑا ہے کہ ان کو چھوٹ دے رکھی ہے جیسے کہتے ہیں ابھی بولا میں نے کہ ہم مسلمان سال دو سال میں پندرہ دن میں بیس دن میں صدقہ نکالتا تو ہم نے ان کو صدقے میں ان کی جان مفت میں دے رکھی ہے جس دن بھی لے سکتے ہندوستان کے اندر اتنی آج کے ٹیم میں اتنا پاور پول ہے اتنا پاور پول ہے یہاں آؤ کہاں بھاگ رہے آپ بھاگنے کو نہیں آتا ہے پردان منتری موڈی جی کو گالی پڑ رہا ہے سن رہے ہیں پردان منتری دیکھئے کیا ہے جو موڈی جی یہاں ہاں تک نے کہاements ان کو بوفی ٹھیک ہے ابھی بھارت جوکے ہے شیر ختم ہے جیسے تھے بھارت میں جب ہم لوگوں کو دستے ہوتی ہے تو ہم لوگ بچوارے سے نکالتے ہیں ان کے مو سے نکلتے ہیں تو یہ ایک دست ہے جو ان کے مو سے نکلی ہے اور کچھ نہیں ہے ان لوگوں کے پاس کیا ہے وہ ایسا ہو چکے اندہ کیا مانگے دو آنکھیں کٹورہ لے کے گھوم رہے ہیں ان کی کوئی سن نہیں رہا تو اب ان کو لگ رہا ہے کیا بولے کس کے بارے میں بولے گی ہماری طرف کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کا دھیان جائے آج جو موڈی کے بارے میں بولتا ہے چاہے اچھا بولو چاہے بورا بولو دنیا کا دھیان اس پہ جاتا ہے آج جو بائیڈن اپنے ہر دوسرے باشن میں موڈی کا نام لیتا ہے تو دنیا کا دھیان اس پہ چلا جاتا ہے آج یو این میں جب جائشنگر پر ساتھ جا کے بولتے ہیں تو دنیا کا دھیان اس پہ جاتا ہے اب وہ اچھا تو بول نہیں سکتے کیونکہ اچھا بول لیں گے تو ان کی پبلک ان کو کاٹ دے گی موڈی کے لیے اچھا بول لیں گے تو وہ اپنی اُلٹی کر رہے ہیں تاکہ ان کی طرف دھیان جائے اور کچھ نہیں ہے ایک طرف ہمارے دیش کے جو ویدیش منتری ہے جیسنکر وہ آتنگواد پر بات کرتے ہیں ایک طرف جو پاکستان کا ویدیش منتری ہے وہ موڈی کو گالی دیتا ہے اس طریقے کی بات جو کیا جا رہا ہے مدلکہ کہیں نہ کہیں اپنے مدی کو دبانے کی کوشش کر رہے گا مدی کو دبانے کی کوشش کے اگر اثر پوری دنیا کو یہ ٹوٹل ہی کتھت ہے کہ وہاں کی جو سرکار ہے نا وہ سرکار ایک آتنگوادی سرکار ہے وہ ایک آتنگوادی دیش ہے یہ پوری دنیا مانتی ہے وہ ایسا بول کے اور کچھ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہاں کی لوکل پبلک سے بھی کیسے سمرتھن لیا جائے کیونکہ وہاں پہ بھی تو ان کی انٹرنل میٹرز چل رہے ہیں تو وہاں پہ یہ مہدی کے خلاف بولو اوپر اوڑ جاؤ گے مہدی کے خلاف بولو اوپر اوڑ جاؤ گے کیا نام ہو آپ کا سر فراج علی کہاں کے رہنے والے ہیں گاجیباد گاجیباد سے یہ بتائیے سر کی جو پاکستان کا ویدیش منتری ہے وہ ہمارے دیش کے پردان منتریوں گالی دے رہا ہے اس کے بارے میں کیا ہے گلت بات ہے بہت جاتا یہ یہ سکتا ہمارا دیس ہے یہ بہت جاتا ہے کیوں لگ رہا ہے کیوں تین افرت کی ہوئے ہیں یہ پتہ نہیں کیا ان کا سب کا دماغ خرابی سے کرتے ہیں بہت سے گلت بات ہے براہ یہاں کا پیتے ہیں تو پھر وہاں کے لئے اچھا کیوں بولیں گے یہاں کا کھاتے ہیں اس دیش میں رہے ہیں اس مٹی میں پیدا ہوئے ہیں تو وہاں کے لئے اچھا کیوں بولیں گے جب وہ غلط ہے تو وہ غلط ہے جو اچھا ہے وہ غلط ہے یہ کچھ بھی ہے مطلب اس چیز کی لئے تو ہمیں آپ کو بھی پتا ہے اور ہمیں بھی پتا ہے کہ اچھا برا کیا ہے تو اس چیز کی ہم جان کر ہی خود کر سکتے اس لئے ہم اسے برا کہہ رہے ہیں اس لئے اپنے دیش کو پاکستان کا ویدیش مندری ہے ہمارے دیش کے پردان مندریوں گالی دے رہا ہے وہ تو غلط ہے غلط ہے نا ایسے نہیں بولنا چاہیے کیوں لگ رہا ہے ایسے بول رہے ہیں اب وہ تو ہمیں نہیں پتا آپ کیا بولنا چاہیے پاکستان کی یہ سب جو وہ بول رہے ہیں وہ غلط بول رہے ہیں موسیقی